بسم اللہ الرحمن الرحیم اِنَّ الَّذِينَ يُعْضُونَ اللَّهَ وَرَسُولَهُ لَعْنَهُ وَاللَّهُ فِي الدُّنْيَا وَالْآخِرَةِ وَعَقْدَ لَهُ عَنَادًا مُهِينًا صدق اللہ العظیم وصدق رسوله النبی القرم الرحیم اِنَّ اللَّهَ وَمَلَائِكَتَهُ يُسَرُونَ عَلَى النَّبِينَ اِنَّ اللَّهَ وَالْآخِرَةِ اصحابت یا خاتم النبو حضرات زیوکار سامین محترم علماء اکرام مشیخ اعظام سعادات زیوکار آپ حضرات کا یہ جذبہ یہ جوش یہ ولولا اور نبی علیہ السلام کے دین کے ساتھ اور حضور کی عزت عبرو اور ختم نبوت کے مسئلے میں یہ جتنا معاملہ ہے اللہ تعالیٰ اس کو سلامت رکھے آف شیرازی کہتے ہیں دہاد آکش کی احمد بندہ گانے چیدہ خدرہ اللہ تعالیٰ اپنے عبیب علیہ السلام کی محبت ہر بندے کو نہیں دیتا چن چن کر دیتا ہے تو آپ بڑی خوش نصیب ہیں اور میں کم تر آپ کے ساتھ کھڑا ہوں اور انشاءاللہ تعالیٰ ہم سوئے حشر چلیں گے شاہِ ابرار انشاءاللہ ہم سوئے حشر چلیں گے شاہِ ابرار اور کافلہ ہوگا روان کافلہ سارا وَعَنَا أَوَّلُ النَّاسِ خُرُوجَ نِزَابُ عِسُوَ اللہ اَبْاً عُلَلُ اللَّهُ وَفَدُوا وَانَا خَطِیبُوا مِزَا عَنْ سَدُوا وَانَا شَفِیٌ مِزَاحُ بِسُو وَنَا مُبَشِّرُ حُمِدَا يَا ایسُو الْقَرَامَتُ وَالْمَفَاتِحُ يَوْمَ زِمْبِيَدِ وَلِبَعُ الْحَمْدِ يَوْمَ زِمْبِيَدِ آج ہم ان کو سہر دیکھیں گے انشاءاللہ تو آپ ادرات جتنی بھی صبحوں سے بڑھ دور درات سے مجھے چہرے نظر آرہے ہیں آپ ادرات تشریف لائے اللہ تعالیٰ اپنے معبوب علیہ السلام کی محبت آپ کی نسلوں میں بھی اسی طرح سلام کریں اور اللہ تعالیٰ آپ کی یہ میند ضرور قبول فرمائے گا جیلوں میں اگر ہم تھوڑی بہت دن رہ آئے ہیں تو یہ بھی اس کا فضل ہی تھا اس میں کوئی شاجی تو سید ہیں جو مرضی آپ گفتگو فرمائیں وہاں بھی فرماتے تھے اور حقیقت میں بات یہی ہے کہ شاہ صاحب تقریباً تین مہینے اور ایک دن ہم کٹھے رہے ہیں چودہ فروری کو اکٹھے ہوئے اور آج پندرہ مہی ہے تو تین مہینے اور ایک دن کٹھے رہے ہیں اور زمانت ہو جانے کے بعد دو مہینے ایک دن یہ شاہ صاحب میری وجہ سے وہاں رہے ہیں اور چوبیس گھنٹے چونکہ اکٹھی تھے تو میں نے آپ کے چہرے پر آپ کی گفتگو انداز بھی بندے کا بدل جاتا ہے جب اندر سے بندہ ساتھ نہ ہو نا یا تنگ پڑ جائے تو بندے کا انداز بھی بدل جاتا ہے کھانے پینے میں اٹھنے بیٹھنے میں گفتگو میں نماز پڑھانے میں نماز تو یہی پڑھاتے تھے تو مجھے اٹھا کر ویلچیر پر رکھنے میں پھر اندر لانے میں پھر باہر نکالنے میں تو ظاہر ہے بندہ دو مہینے ایک دن اس میں میں نے ایک سیکنڈ بھی محسوس نہیں کیا کہ شاہ صاحب شاید تنگ ہے اللہ تعالیٰ آپ کا سایہ یہ میں مہمون پر بات نہیں کر رہا میں نے جو محسوس کیا ہے لیکن مجھے اٹھا کر رکھنا یہ کیا مسئیبت ہے بھئی باہر لے جانا پھر اندر رانا پھر اٹھانا پھر لے جانا پھر میں نے کہا نا مجھے کھڑا کریں جی میں بیٹھ بیٹھ کے تنگ ہو گیا ہوں پھر ان پر وزن ڈالنا تو مجھے کھڑا کریں بیٹھ بیٹھ کے بندہ چوبیس گھنٹے تنگ ہی ہو جاتا ہے تو میں نے کہا تھوڑا سا مجھے کھڑا کریں پھر مجھے تھوڑا سا ایسے گھمائیں تو یہ گھماتے تھے کہتے ہیں ٹھیک ہے ہم حاضر ہیں تو اللہ تعالیٰ ان کو صلح دے گا تو مسئلہ یہ ہے کہ ہم نے کچھ بھی نہیں کیا کیا کرنا تھا ہم نے بیٹھے رہے وہاں تو آ گیا اب آپ کے سامنے کچھ بھی نہیں کیا تو جن حضرات نے جیلیں کٹی ہیں جس طریقے سے بھی مجھے پتا ہے بڑے بڑے لوگوں پر ظلم ہوا اور ہمارے علامہ حافظ محمد یوسف صاحب شہید ہوئے وہاں حافظ آباد جیل میں اور حضرت علامہ مولانا منیر عمد نومانی صاحب جائے ادھر کوٹ عبد المالک کے ہمارے علامہ ہیں ان کی پوری ٹانگ جا یہاں سے کٹ گئی ہے میں نے بھی جو ظلم و ستم اندر برداشت کی ہے یہ ماز اس کا فضل ہی تھا ورنہ ہو سکتا آپ کے پاس لاش آتی تو کوئی نہیں انشاءاللہ ہم حاضر ہیں کہتے جو ہیں کہ کہ میں بھی میرا باپ بھی میری ماں بھی میری ساری عزتیں حضور کی عزت پر قربان ہیں جب یہ بات کہتے ہیں تو ان باتوں بھی کوئی حیثیت نہیں ہے اور انشاءاللہ حضور کا دین آئے گا اور یہ مشن انشاءاللہ حضور کی عزت آبرو کا پیرا اور ختم نبوت کا جو مشن ہے انشاءاللہ یہ جاری اور ساری رہے گا مجھے کوئی ایسی بات نہیں مجھے کہ میں نے خواب میں یہ دیکھا یا جیل میں یہ دیکھا یا مجھے یہ ہوا کچھ بھی نہیں ہوا پھر سوئے رہتے تھے پھر نماز پڑھتے تھے پھر پڑھتے تھے کچھ بھی نہیں نہ کسی بات کوئی بات ہم سے سرزاد ہوئی ہے کام ہی کچھ نہیں ہے کام ہو تو پھر بات ہنام ملتے ہیں تو بیٹھے رہنا جیل میں تو کوئی بات نہیں ہے شاہ جی امامت کراتے تھے اور میں بعد میں اپنی منزل نفل میں یا ویسے بیٹھے بیٹھے میں میری منزل بڑے غور سے سنتے تھے تو اس طرح میں بھی سوا سوا ہی پڑھتا رہا ہوں آج بھی میں نے یاد کی ہوئی تھی میں نے آپ کی بڑی توجہ سے سنی ہے پورا ترجمہ بھی ساتھ پر اور اللہ کی شان یہ ہے کہ جس جمعہ کو میں گرفتار ہوا تھا اس دن جناب یوسف علیہ السلام کا جو ہے وہ میں نے ذکر کیا تھا تو اور اللہ کی شان دیا ہے کہ جب جس دن رہا ہو کر آیا تو آج سورہ یوسف ہی تراویہ میں پڑی ہے شاید اس دن یہ اس طرف اشارہ تھا کہ آپ جانا ہے ان آپ کی سنت ادا کرنی ہے تو آج اشارہ یہ تھا کہ پھر قید سے رہائی ہو کر آیا ہاں یہ اللہ کی شان ہے اور نہ ایک دن پہلے آ جاتے تب بھی سورہ یوسف نہیں ہونی تھی کل آج رہائی ہوتی تب بھی نہیں پڑی جانی تھی تو یہ اللہ تعالیٰ کا اپنے شان ہے اس کی قدرت ہے اتفاق نہیں ہے اس کی شان ہے اس کی قدرت ہے ہاں اس کی قرشم ہے تو انشاءاللہ پھر تقریریں تو آپ پہلے ہی میں آپ کو سناتا رہتا ہوں پھر رہتی رہیں گی اب چونکہ آپ نے سہری بھی کرنی ہے جن حضرات نے جس طرح بھی ہماری وہ معاملت کی ہے مدد کی ہے ہم سب ان کے شکر گزار ہیں اللہ ان کو بھی جزائے خیر عطا فرمائے تو ایسا ہی بات کوئی نہیں ہے کہ ہم کسی مسئلے میں کوئی پریشان ہیں یا کوئی بات ہے کچھ بھی نہیں ہے میں شاہ جی کو کہتا تھا میں نے کہا ہماری قسمت ایسی کہاں ہے کہ ہم جیل میں حضور کے نام پر شہید ہو جائیں تو ظلم بہرحال ظلم ہے آپوں ظلم نہ کرنا کوئی فضا اکبر تھی درنا جس دن آپ عدالت بیسی تل تل لکھیا پر ظلم ظلموں نہ ہی در دے نہ ہی خوف خدا دا کر دے آپ نے کیتے ہوں آپیں ہی مردے اتھے اتھے ہم انخار بس کریں ہوں علموں یار و بھولے شاہ فرمائے ظلم تو بہرحال ظلم ہے کہ بے گناہ لوگوں کو اندر ڈالنا اور اس سردی کے اندر اور اس لوگوں کے پاس بستر جس طرح حضرت علامہ محمد وحید نور صاحب چار دن بغیر بسترے اور بغیر چادر کے وہ کتوالی میں سوئے رہے ہیں بہرحال ان سب باتوں کا ایک ہی بات ہے کہ نہیں جانا میری گرفتاری پر اگر گستاخ رسول خوش ہوا تو پھر آپ کو سمجھ لینا چاہیے کہ ہمارا مشن کیا ہے اور اگر میری رہائی پر اس کو تکلیف ہوئی تو یہ بالکل بات واضح ہے اس میں تو کوئی منطق اور فلسفے کی ضرورت نہیں ہے ہمارے مشن کم از کم قیامت والے دن یہ نیکی تو ہمارے اسے میں آئی گی نہیں اس طرح علامہ نے بتایا کہ بھائی دنیا کا اس وقت سب سے بڑا شیطان وہ ہالینڈ کا وہ گستاخ ہے اور وہ کہتا ہے کہ اس نے میرے سر کی قیمت تیرے سر کی قیمت تو چودہ سو سال پہلے دنیا میں لعنت یہ ہے کہ اس کا سر نہیں رہے گا اس واسطے یہ کوئی پریشانی والی باتیں نہیں ہیں آپ از رات اس مشن کے ساتھ اور وارثات کھڑے رہیں بلکل کوئی ایسی پریشانی والی بات نہیں ہے یہ کہتے تنائی میرے جو بچہ ہے جو خدمتگار ہے اس کا تو کوئی بات ہی نہیں ہے حالانکہ وہ چھ مہینے میری وجہ سے رہے اور نہ ایک دن وہ رویا نہ ایک دن وہ پریشان ہوا بلکہ مجھے کہتا تھا کہ آپ تکڑے رہا کریں مجھے کہتا ہے آپ تکڑے رہا کریں جس دن رہائی آنی ہے اسی دن آنی ہے بس اس سے پہلے نہیں آنی ہے ہم کہیں بھی سی تو پھر کیا ہوگا پھر کیا ہوگا کچھ بھی نہیں ہوگا تو وہ میرے کپڑے دھونے مجھے وضو کرانا کھانا کھلانا برطن دھونے اور جب تک میں جاگتا رہتا تھا وہ بھی جاگتا رہتا مجالے وہ سوئے میں سوتا تھا تو پھر بھی اس کی آنکھیں کھلی رہتی میں کہیں یہ پھر تو نہیں جاگ پڑے پھر اٹھ کے بیٹھ جاتا تھا جوانی میں آہ جی اٹھارہ اٹھارہ گھنٹے بھی جاگتا رہتا تھا تو آپ حضرات میرے لئے دعائیں کرتے رہے میں آپ کے لئے دعائیں یقین جانے بڑی دعائیں کی دلائل خیرات شریف یہاں ایک حضر پڑھنا جو ہے نا وہ بڑا مسئلہ ہوتا ہے وہاں میں ایک نشست میں پوری پڑھ لیتا تھا آہ جی وقت پھر بچ جاتا تھا پھر چرو درود مستقال شریف وراد فتیہ اور جناب تصویح یہی کام تھا اور ابارہ کیا کام پھر میں آپ سب کے لئے دعائیں کرتا جن کے تصورات میرے ذہن میں ہوتے نا شکل نام میں ان کا نام بھی لیتا تھا نہیں تو میں سب کے لئے مل اجتماعی دعا حضور کی امت کے لئے برما کے مسلمانوں کے لئے شام کے مسلمانوں کے لئے آہ جی اور میں ان کے لئے دعائیں کرتا یا رسول اللہ حضور کرم فرماؤ اپنی امت کے کرم فرماؤ اے ہی میں دعا مانگدہ سیتے انشاءاللہ کرم ہونا ہے کرم تو ادھر سے ہی ہونا ہے اور پاکستان تا صبح قیامت انشاءاللہ قیم رہے گا اور اس کے خلاف جو بھی ساسیاں کرے گا وہ ضلیل ہو جائے گا اگر باد ہو جائے گا انڈیا نے کوئی پیچھے سونا ہے دھمکیاں شنگیاں لگائیں وہ بچارہ بیٹھ گیا یہ دودھ پینے والے ان کا کیا مقابلہ کرنا تاجدار ختم نبوت سنہ بار سنہ بار تاجدار ختم نبوت سنہ بار سنہ بار تاجدار ختم نبوت پاکستان کا مطلب کیا بستور ریاست کیا ہوگا محمد الرسول اللہ اور پاکستان کا مطلب کیا لا الہ الا اللہ 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 تھی زارب بڑی ڈاڑی آنے چاہیے اینس طرح دین ہی نبات مسجد شریف بھی جڑی ایک واری آنے چاہیے ہلے کے بھائی میں نے تو چکن لگے نہیں اور پاکستان کا مطلب کیا لا الہ الا اللہ سبان پاکستان کا مطلب کیا لا الہ الا اللہ بستور ریاست کیا ہوگا محمد الرسول اللہ پاکستان کا مطلب کیا لا الہ الا اللہ بستور ریاست کیا ہوگا محمد الرسول اللہ آیا آیا دین آیا 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 موسیقی مساجد کے اوپر عملے مساجد کے اندر نمازوں کا نہ ہونا جمعہ کا نہ ہونا گھروں پر عملے چادر اور چار دیواری کی جو ہے وہ مرمت پامال کرنا یہ باتیں ایسی نہیں ہیں کہ جو بلائی جائیں گے حضرت ابو کلابہ کہتے ہیں نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ نیکی پرانی نہیں ہوگی آدم علیہ السلام کے زمانے میں جس بندے نے نیکی کی کیا منطق کیا وہ پرانی ہو جائے گی حضرت ابو کلابہ نے فرمایا نیکی پرانی نہیں ہوگی اور گناہ بھلایا نہیں جائے گا کیوں جی اور وَدَّيَّانُ لَا يَمُوتِ جس نے جزا و سزا دینی ہے اسے موت نہیں ہے وَالْحَيُّ الْقِيُّمَ ہے یہ جو کچھ بھی ہوا ہے انشاءاللہ جس جس نے بھی اس کے اندر عصہ لیا ہے وَدَّيَّانُ لَا يَمُوتِ میرے آقا کا فرمان ہے اللہ کما تدینو تدان جیسا کرو گے ویسا بھلا گے حضور کی عزت عبرو پر پیرا دینا اور حضور کی عزت کیلئے کام کرنا حضور تو خود چاہتے ہیں یہ بات حضور تو خود چاہتے ہیں یہ بات اس واسطے میں اب شاہ صاحب کو میں بعض دبوں میں کہتا ہے شاہ جی اور سنو حدیث پاک ساری ہمیں کٹھی ہیں اس نے سنا دینے اے پھر بڑی دعوان دینے سے تو میں آپ کو حدیث پاک سنا کر ہمارا دستور اور منشور کیا ہے اگر کسی کو سمجھ نہیں آتی تو سمجھنے کی کوشش کریں ہاں جی کوئی ان چیزوں کی نہیں کہ آپ نے کوئی اقتدار میں نے وہاں اندر دونوں دیکھے ہیں وہ جو قید ہیں دونوں ہاں وہ دونوں میں نے دیکھے اور ہم بھی رہے ہیں وہاں ہمیں ان سے کوئی کسی سے پریشانی نہیں ہے وہ بھی دونوں اندر ہیں تو ہم بھی اندر رہے ہیں لیکن کیا کہتا ہے اقبال اے شریکِ مستیے خاصانِ بدر میں نہیں سمجھا حدیثِ جبر و قدر اقبال کہتا ہے اپنے پیر سے مولانا روم سے کہ مجھے بتا ہوئی آپ پیر ہیں میرے تو مجھے آپ یہ بتائیں کہ کوئی تین میل بھی حضور سے نہ چل سکا کوئی کہنے لگا کہ آپ حکم دیں گھوڑے سمندروں میں ڈال دیں اے شریکِ مستیے خاصانِ بدر میں نہیں سمجھا حدیثِ جبر و قدر تو اقبال کہتا ہے میرے پیر نے مولانا روم نے آگے کہا کہ بال بازان را سوئے سلطان برد اور بال زاغا را بگورستان برد اقبال کہنے لگا میرے پیر نے کہا تو پاگل ہے پر دونوں کے پاس ہوتے ہیں قوے کے پاس بھی اور شاہین کے پاس بھی شاہین کے پر اسے بادشاہوں کے ہاتھ پر لے جاتے ہیں اور قوے کے پر اسے گندگی پر لے جاتے ہیں جیل ہم نے بھی گزاری ہے اور بھی گزار رہے ہیں انشاءاللہ یہ ہی ہمارا دستور ہے عن الحسن ابن علی رضی اللہ تعالی عنوما قال صالدخالی ہند ابن عبی حالا وطانا صافا عن حلیت رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم اشتیئی صفلی منہ تعلق بی فقال اکان رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم فخمن مفخمن یتلال وجو تلال والکمر لیلت البدر فذکر الحدیث بطولی قال الحسن فقدمت الحسین زمانہ سم حدستو و جتو قد سبقنی لئے فسالہ اما سالتو و وجتو قد سالا باؤ ام مدخلی و ام مخرجی و شکلی فلم یدا منو شیا قال الحسین سالتو ابیان دخول رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم فقال اکان ازاو ایلا منزلہ جزا دخولہ سلاسطہ اجزا جزا للہ عز وجل و جزا لعالی و جزا لنفسی سم جزا جزا بینو و بین الناس فیردو ذالکا و لا يدخل عن ممشایہ و کان من سیرته فی جزیل امتی سارا لفضل بیزنی و قسم و لا قدر فضلهم فی الدین فمنهم ذو الحاجت و منهم ذو الحاجتین و منهم ذو الحضائج فیتشاغلوا بهم و یشغلهم فیما یسلحوا بالامت من مسالتهم عنه و اخبارهم باللذی ینبغی لهم و یقولوا فلیبلغی شایدو منکم الغائب و بابلغونی حاجتم اللہ یستطیو ابلاغہو منصبت المنصبت فلیبلغی شایدو الغائب و بابلغونی حاجتم اللہ یستطیو ابلاغہا سبت اللہ و قدمی یوم القیامد لا یذکر عندو اللہ ذالک و لا یقبل من حد غیرہ یدخلون روادن و لا یفترکون اللہ عن زواقن و یخرجون دلتن یعنی علی الخیر قال فسالتو ہم مخرجی قیف کانو یسنو فی قال کان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یخزن لسانو اللہ فی ما یعنی و یعلفهم و لا ینفرهم و یکرم کریم کل قوم و یولیہ علیہم و یحذر الناس و یحترس منهم من غیر ان یتوی لا عدم منو بشرہ و خلقہ و یتفقدو اصحابہ و سال الناس عمہ فی الناس و یحسن الحسن و یقبی و یقبح القبیح و یباہی معتدل الامر غیر مختلف فی لا یقفل مخافتا یقفل و یملو لکل حال عندو اتاد لا یکسر عن الحق و لا یجاوزو اللہ زندہ یلونہ من الناس خیار مفضل عندہ اعمہم نصیحہ و عظم عندہ منزلتا احسن مباساتا و مبازرہ قال فسالتو ام مجلسی قال کان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم لا یقوم ولا یجلس اللہ علیہ ذکر و ایز انتہا اللہ قوم جلس حیث ینتہی المجلس و یعمر بذالک یوتی کل جلسائی بنصیبی لا یقصب جلیس و انہا حدن اکرم و علیہ منہو من جالسو و فابدو فی حاجد سابرہو حتی یکونہو و المنصرفان و من سالہو حاجدن فلم یردہو اللہ بہا او بمیسور من القول قدوسی انہا سبستو و خلقو فسارا لہم ابن فسارو عندہو فی الحق سبان مجلسہو مجلس علم و حجائن و صبر و عمال لا ترفو فی الاسواد ولا توبن فی الہرم ولا تمسا فلطاتو متعادلین یتفادلون فی بالتقبار متواضعین یبکرون فیه الکبیر و یرحمون فی الصغیر و یقصرون ذا الحاجد و یقفزون الغریب مزید ویڈیوز اور اپ ڈیٹس کے لیے یوٹیوب پر اللامہ خادم حسین رزوی افیشل چینل سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن پر بھی کلک کریں